دوستو آج بات کر رہے ہیں رامپور کی آن بان شان ایک ایسے عظیم نام کی جن کا نام ہے آزم خان صاحب جو اپنی زندگی کی جنگ میدانتہ ہسپٹل میں بیماری سے لڑ رہے ہیں ایک ایسا نام جس نے رامپور کی تقدیر بدل دی ہو جس نے رامپور کا نقشہ بدل دیا ہو جس کے دل میں خوم کا درد رہتا ہو جو خوم کا بہت ہمدرد انسان ہو ایک ایسی شخصیت کی آج ہم ایک شورٹ اسٹوری آپ سے ساجہ کرنا چاہتے ہیں تو دوستو سواگت کرتا ہوں آپ سبھی کا اپنے چینل ایف ایم ٹاک میں ایسپریٹ دی اویرنیس وید فیصل اینڈ مزر آپ دیکھ رہے ہیں ایف ایم ٹاک آزم خان اتر پردیش یا یوں کہیں کہ ہندوستان کی پولٹکس کا ایک بہت بڑا نام ہے جس طرح سے ان کو فسایا گیا ہے ان پر الزام لگائے گئے ہیں اور ان کو کس طرح سے جیل کرائی گئی ہے یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے بلکہ اغباروں میں چھپا ہوا ہے یعنی اس پر دکھایا گیا ہے کیسے کیسے الزامات ان پر لگائے گئے ہیں اس سب کا ذمہ دار کون ہے یہ ایک بڑا سوال ہو سکتا ہے اس کے لیے ذمہ دار اکھلیش یادو ہے جو ہمیشہ مسلمان ووٹوں کا مسلم ووٹس کا یوٹیلائز کرتے آئے ہیں لیکن آواز اٹھانے میں ان کی کوئی بھی ایکٹیوٹی نظر نہیں آئی ہے کہیں بھی وہ سڑکوں پہ اترتے ہوئے نظر نہیں آئے ہیں انہوں نے آزم خان کے لیے کوئی بھی ایک ایسا کام نہیں کیا ہے جس سے اتنے بڑے پد پہ رہنے والے ایک شخصیت کو جیل سے باہر نکالا جائے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن پہ اتنے سارے ایکٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں جو بہت سارے اپرادک معاملے کیے ہوتے ہیں لیکن بڑے بڑے پدوں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن آزم خان کی اس حالت کا ذمہ دار کون ہے اکھلیش یادو یا پھر ماننی شریع عدت تینات جی آزم خان سترویں ویدان سبا کے سدس سے بھی ہیں اور سماج وادی پارٹی کا ایک بہت بڑا نام اور ایک بہت بڑے نیتہ بھی رہے ہیں جن کو لگ بھگ پورا اتر پردیش نہیں ہندوستان کے زیادہ تر لوگ جانتے ہیں آزم خان مسلموں کا رہبر یا مسلموں کا نیتہ کہے جاتے ہیں آزم خان چودہ اگست انیس سو اٹالیس کو رامپور میں پیدا ہوئے تھے ابھی فلال ان کی عمر بہتر سال ہے اور آزم خان جیسا نام آزم خان جیسی شخصیت جن کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہیں کچھ تت بتائیں گے کچھ فیکس بتائیں گے کچھ ایسی چیزیں بتائیں گے جو آزم خان کے کیریئر میں ہوئی ہیں یا آزم خان نے لوگوں کے لیے کی ہیں اور آزم خان نے ایک رامپور علاقے کو بلکل زمینی اس طرح سے اٹھا کے کس طرح سے چمکایا ہے یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے وہی سب آج ہم اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ساجہ کرنے والے ہیں آزم خان کی وائف کا نام تنظیم فاطمہ اور ان کے دو بیٹے ہیں ان میں سے ایک عبداللہ ہیں اور ایک عدیب آزم ہیں آزم خان صاحب کے والد محترم کا نام ممتاز خان صاحب تھا 1974 اے ایم یو مسلم یونیورسٹی سے بیچلر آف لاو کی ڈگری لی اور ایز اے لائر کام کیا آزم خان صاحب نے آزم خان نے 1976 یعنی 1976 میں ایک جنتہ پارٹی جوائن کی جس میں انہوں نے زلہ اس طرح لیول کی پولیٹکس کی اور اپنے کیریئر کو پروان چڑھایا اور اسی اس طرح سے انہوں نے پولیٹکس کا کیریئر شروع کیا آزم خان 1980, 85, 89, 91 2002, 2007 اور 2012 یعنی 80, 85, 89 میں 2002, 2007 اور 2012 میں ویدان صباح صدس سے نرواجت رہے آزم خان 1981, 82, 84, 85 میں راجے صباح آدھیان سمیتی کے صدس سے بھی رہے ہیں 1989 میں ایک بڑا دور ایک بڑا مومنٹ ان کو دیکھنے کو ملا جب ان کو ایز ایک کیبنیٹ منسٹر نیوکت کیا گیا یہ آزم خان کے لیے بہت بڑا پل تھا جب ان کو کیبنیٹ منتری بنایا گیا تھا 1989 سے 91 تک انہوں نے شرم روزگار مسلم وقبوڑ اور حج کیمیٹی کے لیے بھی کام کیا 1994 میں مائنورٹی فارم آف انڈیا کے آپ ادھیکش بھی رہے ہیں 1996 سے لے کر 2002 تک راجے صباح کے صدس سے چن لیے گئے تھے آپ 1998 میں کاریے کرنی سمیتی کے شرم منترالے میں آپ صدس سے چنے گئے تھے اتر پردیش ویدان صباح میں آپ 2002 سے لے کر 2003 تک وپکش کے نیتا بنے رہے ہیں 2009 میں آزم خان جی پردہ سے لوگ صباح کا چناف ہار گئے تھے 2009 میں آپ نے پارٹی مہاستچف کے پد سے استیفادے دیا تھا 2012 میں اکھلے سرکار میں آپ پھر سے کیبنیٹ منتری بنائے گئے آزم خان کے دل میں ایک ایسی چیز جو ایڈیوکیشن کو لے کر ہمیشہ پنپتی رہی اور انہوں نے اس ایڈیوکیشن لیول پر جو کام کیا ہے وہ اچھے اچھے نیتا سوچ بھی نہیں پاتے ہیں لیکن آزم خان نے وہ سب کر کے دکھایا ہے یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے کہ آزم خان کو بیک فوٹ پر لانے میں بی جے پی کا سب سے بڑا رول رہا ہے بی جے پی نے آزم خان کو پھوٹی نگاہ دیکھا اور آزم خان کو بلکل بیک فوٹ پر لا کے کھڑا کر دیا اور سلاحوں کے پیچھے بھیجوا دیا اسی کی وجہ سے ان کو جیل ہوئی ہے آزم خان پر لگ بگ اسی سے زیادہ مخدمات دائر ہیں جن میں سے بکری چوری کتابیں چوری کرنے کا زمین ہڑپنے کا یا پھر زمین پر خبزہ کرنے کا یا فوجداری کا اس طرح کے معاملات آزم خان پر لگائے گئے ہیں اور آزم خان پر اس طرح کے درجنوں کیس درج ہے جس کی وجہ سے آزم خان کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے آپ خود آئیڈیا لگا سکتے ہیں جو کیابینیٹ منترے رہا ہو وہ کس طرح سے کتابیں چورا سکتا ہے کیسے کسی کی بکرییاں چورا سکتا ہے کیسے کسی کی بھینسیں چورا سکتا ہے یہ سب بہت تچ اور بہت بیکار کے زمان آزم خان جیسی پاسنیلٹی پر لگائے گئے ہیں آج بھی آپ لوگ سبا سانسد ہیں آج بھی آپ سانسد ہیں لیکن ویلیو کچھ نہیں کہ بیماری سے لڑ رہے ہیں لیکن ہسپیٹل میں ہے اور سلاحوں کے پیچھے ہے اور جیل میں ہیں کسی نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا ہے کسی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی ہے کچھ نیتہ آپ کی فیملی سے ملے ہیں لیکن آپ کو بہر لانے کا سنگھرش کسی بھی پارٹی نے یا کسی بھی نیتہ نے نہیں دکھایا ہے میں آپ کو ایک سپیچ دکھاتا ہوں جس میں آزم خان صاحب نے لوگ سبا سپیکر رامہ دیوی پر ایک شاعری کی تھی جس کو لے کر بی جے پیوی نے بونڈر مچا دیا تھا بوال کھڑا کر دیا تھا اور ایک چھوٹی سی بات کو پتنگڑ بنا کے بہت زیادہ ہوا لے لیا تھا آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا کچھ انہوں نے اپنی اس ویڈیو میں کہا تھا امانیہ دیکھ شوہدیہ مختار ساتھ چلے گئے ہیں کچھ اچھے شیر سنائے تھے میں چاہوں گا کہ قطع سنے جہاں بھی ہوں تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کے قافلہ کیوں لٹا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کے قافلہ کیوں لٹا ادھر مت دیکھئے میں تو آپ کو اتنا دیکھوں کہ آپ مجھ سے کہیں کہ نظر ہٹا لو یہ نظر تھا کہنا نہیں مجھے تو آپ یوں بھی اتنی اچھی لگتی ہیں اتنی پیاری لگتی ہیں کہ میں آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے رہوں یہ میرا من کرتا ہے میں تو کبھی نہ نظر ہٹا ہوں آپ سے آپ اتنی اچھی جگہ بیٹھیں ہیں یہ بولنے کا طریقہ نہیں ہے آپ یہ بات کو یہ سب نکالی ہے ریکن میں سے میری آپ اجیشیں سنبھانی ہیں بہت پیاری ہیں میری بہن ہے آپ میری بہن ہے آپ پیاری بہن ہے آپ کیوں ایسی بات کرتے ہو آدم خان جی آدم خان جی آپ بہت بری تو ایدھر ایدھر کی نہ بات کر آپ کا شیطر میں ہے کافی ایمپورہ یہ بتا کے کافی یہ سب تو واپس لے لیجیے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ سب تو آپ نے بولا وہ ٹھیک نہیں ہے واپس لے لیجیے مانکری جی کو مانکری جی کچھ کر رہے ہیں کھر پیار سنیے مانی سانچت مہدے کو سنا ہے ان کا اس ہاؤس کا اس ہاؤس کا لمبا انبو ہے بیدان سبھال اتر پدیش کا بھی انبو ہے وہاں وہ وزیر بھی رہے ہیں صدر کو چیئر کو کیسے ایڈریس کرتے ہیں ان کو اچھی سمجھ داری ہے جو شبتوں کا پریوک کیا ہے انہوں نے ایک تو مہیلاؤں کے خلاف اور آپ کے خلاف جو میں اس شبتوں پریوک ان کو معافی ماننی چاہیے آپ معافی ماننی چاہیے اب آپ نے ایک پارٹیے دیکھ لیا اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آزم خان نے اس مسئلے کو جب طول پکڑتے ہوئے دیکھا تو آزم خان نے وہیں اسی جگہ کھڑے ہو کر ان سے اپلوجائز کیا معافی مانگی اور ان کے سامنے سوری بولا اور انہوں نے یہ بات کہا تھا کہ میں آپ کو اپنی بہن سمجھتا ہوں لیکن بی جے پی نے اپوزیشن نے اس کا اتنا بونڈر مچایا کہ اس کو طول بنا دیا اور یہ کئی دن نیوز چینلز کی ہیڈ لائن بنی رہی آزم خان جی جو بات آپ کے سمجھ میرے سمبند میں آئی ہے میری کوئی ایسی بھاونہ چیئر کے پرتی نہ تھی نہ ہو سکتی ہے میں دو بار سنسدیے کارے منتری رہا ہوں چار بار منتری رہا ہوں نو بار ویدھائک رہا ہوں راجی سبا صدر سے رہا ہوں میرے بھاشن میرے آچرن کو پورا صدر جانتا ہے اس کے باوجود بھی اگر چیئر کو میرے پرتی ایسا لگتا ہے کہ میں اس سے کوئی بھاونہ میں غلطی ہوئی ہے تم اس کی شما چھتا جس نیتا نے رامپور کا اتحاس بدل دیا ہو رامپور کا نقشہ بدل دیا ہو اس کا اتحاس مٹانا اتنا آسان نہیں رہے گا آزم خان کل بھی رامپور کے نائک تھے آزم خان آج بھی رامپور کے نائک ہیں اور ہمیشہ رامپور کے نائک ہی رہیں گے جس یونیورسٹی کو لے کر بی جے پی کی آنکھیں ٹیڑھی ہوئیں اس یونیورسٹی کا نام بھی جوہر یونیورسٹی ہے جس کو پورا کرنے کا بیڑا آزم خان صاحب نے اٹھایا تھا آزم خان نے اس یونیورسٹی کا نام محمد جوہر علی کے نام پر رکھا تھا جو انگریز سرکار کے ویرودی کے پرتیک تھے اور وہ پیشے سے پترکار اور شائر بھی تھے انہی سے پریریت ہو کر آزم خان صاحب نے جوہر یونیورسٹی کا نام جوہر رکھا تھا جامیاں میلیا اسلامیاں جو ایک یونیورسٹی ہے اس کی استحابنہ بھی جوہر صاحب نے ہی کی تھی راؤنٹیبل کانفرنس میں انگریزوں کے سامنے دیا گیا جوہر صاحب کا وہ بیان جس میں انہوں نے کہا تھا یا تو ہمیں آپ آزادی دے دو یا پھر خبر کے لیے دو گز جگہ جو بہت زیادہ فہمس ہوا تھا پارٹی کے ستہ میں نہ ہوتے ہوئے بھی آزم خان رامپور کی ایک عظیم ہستی ہے اور ہمیشہ عظیم ہستی مانے جائیں گے آزم خان کی طبیعت کو لے کر جو ایک خیاس لگائے جاتے ہیں الگ الگ طرح کی نیوز آتی ہے میدانتہ ہسپیٹل کی ریپورٹ ہے کہ ان کی جو ایک طبیعت ہے وہ چنتا جنک ہے لیکن کنٹرول میں ہے ایک ایکسپرٹ ڈاکٹر کی جو ٹیم ہے وہ ان کی دیکھ ریک کر رہی ہے اور ان کی دیکھ بھال کر رہی ہے ڈاکٹر کی جو ایک کریٹیکل ٹیم ہوتی ہے اس کی دیکھ ریک میں آزم خان ہے اور آزم خان کے جو بیٹے ہیں عبداللہ صاحب ان کی بھی طبیعت جو ہے وہ اب استھر بتائی جا رہی ہے ٹھیک بتائی جا رہی ہے اور انہیں بھی ایکسپرٹ ڈاکٹر کی دیکھ ریک میں رکھا گیا ہے آخر میں میں آپ کو بتا دوں کہ نو مائی کو آزم خان اور ان کے بیٹے کو کوویڈ نائنٹین کے سنکرمڑ کے چلتے میدانتہ ہسپیٹل لکھناؤں میں بھرتی کرایا گیا تھا یہ سب تھی آزم خان کی ایک شورٹ سٹوری جو ایک بہت بڑا نام رامپور کی پولٹکس میں ہے اتر پردیش کی پولٹکس میں ہے سماجبادی پارٹی کے لیے ہے اور مسلمانوں کے نیتہ مانے جاتے ہیں ابھی ان کی طبیعت کیسی ہے ہم آپ کو اس کی جانکاری اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ضرور دیں گے آج کے لیے بس اتنا ہی میں آپ کا دوست مزر خان بائے بائے آپ میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں